آخری زمانے کی سائنس سے ہمیں آج بات کرنے جا رہے ہیں کہ آخر وکیپیڈیا پر مولا کے مطالع کیا کیا کہا گیا ہے وکیپیڈیا پر اخر کون کون سے فیکٹ جو ہے وہ اپ ڈیٹ کیے گئے کون کون سے روایت ہے جو کہ لکھی گئی یہ وکیپیڈیا پر میں آپ سے ہم نے وہ پیش کرنے جا رہا ہوں اس کے اندر دونوں روایتیں ہیں اہلے تشریعوں کی بھی اور اہلے سڈنت کی بھی روایت ہے جو ہے وہ موجودہ مکس کر کے یہاں پر وکیپیڈیا پر دی گئی ہیں آخر ہم ڈسکوز کریں گے اس روایتوں کی روشنیوں دیکھیں گے کہ آخر کیا کیا کہا گیا ہے آخری زمانے کی مطالع مولا کے آنے سے پہلے وہ کون کونسی سائنسی جو مکمل ہوگی وہ کیا کیا چیزیں ہیں جو کی واضح طور پر جو ہمیں وہ لکھی گئی ہیں سب پر بات کرنے جا رہے ہیں آپ پیڈے کے لئے سب پیشن پر بات کا آغاز کرتے ہیں تو آج ہم لوگ بات کرنے جا رہے ہیں امام ازمانہ صاحب و زمان امام ایدیر سلام کے روایتوں کے مطالع اور آخری زمانے کی روایتوں میں کچھ روایتیں ایسی ہیں جو میں آپ کے سامنے آج پیش کرنے جا رہا ہوں اور وکیپیڈیا پر میں دیکھ رہا تھا ہے اہلی تسنت اور اہلی تشریعوں کی مکس سائنس ہے پہلے میں کچھ اہلی سنت کی جو روایتوں میں جملے آتے ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں کہ آخر کیا کیا بتایا گیا کیا کیا آخری باتیں آئی ہیں آخری زمانے کے مطالع اور روایتیں کیا کہتے ہیں چلی بات کا آغاز کرتے ہیں اس حساب سے ایک ساتھ کرتے ہیں کہ وہ آنے والا ہے تو یہاں پر جو ہے وہ اہل سنت کی روایتوں جو ہے وہ یہ فرماتی ہیں کہ جو مہدی ہے وہ آخری آنے والا ہوگا اور جو قیامت کا دن ہے اس سے پہلے جو ہے وہ مہدی کا ظہور ہوگا اور اس کے اندر جو ہے روایتوں کی روچنی میں یہ بھی بتایا گیا کہ یہاں پر جو سائنس آئی ہیں یہ فقط چھوٹی نشانیاں ہیں اور اس کے اندر قیامت کے دن کے بھی نشانیاں موجود ہیں اب اس میں بات کا آغاز کرتے ہیں پہلی روایت ہے پہلا بات ہے وہ یہ ہے کہ فتنوں کا دور جو ہے وہ عام ہو جائے گا اور جو خوشو ہے یعنی کہ خدا سے ڈرنا وہ ختم ہو جائے گا خدا سے گلگلانا خدا سے معافی مانگنا وہ ساری چیزیں جو ہے وہ ختم ہو جائے گی آخری زمانے میں ایک شخص جو ہے وہ جب بھی قبر میں جا رہا ہوگا تو پھر وہ کہے گا کہ مطلب میں کبھی بھی نہ جاؤں گا اور وہ سمجھے گا کہ میں مروں گا ہی نہیں میں کبھی بھی اپنی قبر میں نہیں جاؤں گا اگر کسی شخص کو مرنے والے کو دیکھے گا تو وہ کہے گا کہ مجھے تو مرنا ہی نہیں ہے اسے ایسی اس کی اکٹیوٹیز ہوگی کہ اسے لگے گا کہ بھائی مرنا ہی نہیں ہے قبر میں جانا ہی نہیں اتنے گناہوں میں اتنے غلطیوں میں وہ ملویس ہو جائے گا اگر میں آگے بات کروں تو پھر جو آنسٹی ہے یا پھر جو آپ کہہ لیجئے کہ جو سچائی ہے اس کا خاتمہ ہو جائے گا اور جو ایتھارٹی میں لوگ ہیں وہ بھی جو ہے وہ بہت زیادہ خرک اور بہت زیادہ آپ کہہ لیجئے لالچ اور بہت زیادہ ڈس آنسٹ ہو جائیں گے اور جو علم ہے علم کا جو زخیرہ ہے وہ ختم ہو جائے گا اور لوگ جو ہے وہ دینی باتوں کو یا پھر دھارمک باتوں کو جو ہے وہ غلط سمجھیں گے دھارمک باتوں کو سمجھیں گے کہ بھائی یہ تو کھیل کھلونا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے اس طریقے سے ان کا نوشن جو ہے وہ ریلیجیوز ایگنورنس پہ ہو جائے گا اس کے بعد جو ہے یہاں پر ایک بارگی موتیں فریکوینٹ موتیں سرن موتیں جو ہے وہ ہوگی میں ابھی کچھ وقت میں اگر پیشلی ہفتے کی بال بتا ہوں تو میں اپنے جاننے والوں میں تین موتیں دیکھ چکے ہیں میں نے سنا کہ تین لوگوں کی موت جو ہے وہ اسی دن ہو گئی تو یہ بڑا ایک عجیب تھی بات ہے کہ پہلے جو ہے وہ مہینوں ہو جاتے تھے اور پھر موتیں جو ہے وہ سننے کو نہیں آتی تھی اپنے عزیزوں میں اور اب جو ہے وہ موتیں اتنی زیادہ انکویز ہو گئے اتنی سرن ہو گئی اتنی زیادہ تیز رفتار میں ہو گئی کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ یار اتنا زیادہ فطلب چیزیں ہو رہی ہیں اور ہم احساس نہیں کر رہے ہیں یہ بھی جو چیزیں وہ ہوں گی اس کے بعد جو ہے وہ یہاں پر روایت میں چملاتا ہے یہاں پر سائنس میں چملاتا ہے کہ جو بغیر وجہ کی مارنا یا بغیر وجہ کے لوگوں کو کھیل کرنا بہت زیادہ عام ہو جائے گا دیکھ سکتے پیلستائن میں اور وہاں دیگر اس طریقے کے گلف میں ممالک جو ہے وہاں پر کتنا زیادہ ظلم اور ذاتی اور جور ہو رہا ہے وہ سالی چیزیں جو ہے وہ اس روایتوں کی روشتی میں ثابت ہوتی ہے اگر میں آگے بات کروں جو وقت ہے وہ اپنی برکت کو ختم کر دے گا یعنی کی وقت جو ہے وہ اڑنے لگے گا اب آپ خود سوچیں ابھی ہم لوگ فورکس ٹارٹک میں تھے ابھی جنوری آیا تھا اور ابھی ہم لوگ سال کے خاتمے پہ ہیں سال ختم ہو رہا ہے ہم لوگ ڈیسنبر میں ریچ کرنے والے ہیں احساسی نہیں ہوا کہ کتنی جلدی جو ہے وہ سارا یہ سما جو ہے وہ گزرتا چلا گیا اور یہاں پر ایک جملہ ہم لوگ ڈسکس کرتے ہیں تو اس میں آتا ہے کہ وقت جو ہے اس کو پر لگ گئے اور یہ فقط جو ہے وہ اپنے مولا صاحب وہ زمان کے قدم بوسی کر کے ہی دم لے گا اتنا تیز جو ہے وہ وقت اڑتا چلا جا رہا ہے تو یہ وقت تا جو سیغہ ہے وہ بہت تیز ہو جائے گا بہت زیادہ عام ہو جائے گا بہت زیادہ راپڈ اور فلویڈ ہو جائے گا اور پھر وہ رکے گا نہیں کیونکہ وہ اپنے مولا کے قریب تر چلتا چلا جا رہا ہے اس کے بعد جو ہے یہاں پر جو ریبہ ہے اور زنا ہے اور لوگوں کا الکوہل کا کنزمشن ہے وہ بہت زیادہ عام ہو جائے گا فطلب انکویسٹ زنا یعنی کی برکاری اور الکوہل یعنی کی شراب نوشی بہت زیادہ عام ہو جائے گی اس کے بعد یہاں پر جو موسیقی ہے وہ بہت زیادہ عام ہو جائے گی بہت زیادہ بڑھ جائے گی لوگ جو ہے وہ مسجدوں کو اور جو بھی عبادت گاہ ہے ان کو سجائیں گے اس کو بڑا بنائیں گے اس کو اور زیادہ ایک گرانڈ اور ایکسپینڈ کریں گے اس نسبت سے نہیں کہ وہاں پر عبادت کی جائے بلکہ اس نسبت سے کہ وہاں پر جو ہے ہمارا اور ربا آپ کیا لیجئے وقار روب مرتبہ جو ہے وہ دکھائی دے تو یہ والی چیز جو ہے یہ بھی عام ہو جائے اگر آپ سب دیکھ رکھتے ہیں یہ ساری چیزوں جو ہے وہ اس وقت ہو رہی ہیں لوگ جو ہے وہ بڑی بڑی مساجد بناتے ہیں آپ چاہے حجاز دیکھ لیجئے حجاز مقدس جو ہے یعنی جس کا مورٹن نیم سعودی عربیہ وہاں پر کتنی مسجد ہے لیکن کیا وہاں پر صحیح میں نمازی یا اس طرح کے لوگ موجود ہیں غور و فکر کرنے والی بات ہے اگر میں آگے بات کروں تو اتکوئے کیسے ہیں وہ بہت زیادہ عام ہو جائیں گے بہت زیادہ اس پر اضافہ ہو جائے گا اور لوگوں کو جو چارٹی ہے وہ کرنا ایک برن لگے گا کیا ہم لوگ کیوں چارٹی کریں چارٹی تو ایک بور ایک زور ہے نا کندوں پہ بلاوجی کا کام ہے کیوں ہم لوگ کریں یہ بھی چیز جو ہے وہ عام ہو جائے گی یہ ساری جو ہے وہ میں اہل سنت کی روایتوں جو آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں آخری وقت اور خیامت کے دن کے مطالق اور یہاں پر اگر میں آگے بات کروں تو یہاں پر جو تھنڈر سٹارمز ہے یا پھر جو آسمان سے ایک طریقہ سے بجلی کا چمکنا ہے وہ بہت زیادہ عام ہو جائے گا اور برے لوگ جو ہے ان کو مدینہ میں بہت زیادہ وہاں پر بڑھ جائیں گے اور سرین کے کام کریں گے اور پھر بعد میں مولا کے سہور کے بعد جو ہے خراب لوگوں کو وہاں سے نکالا جائے گا اور یہاں پر ایک اور جملہ آتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ کسی بھی شخص کو اچھا مانیں گے تب کی جب اس کے بات پیسہ ہوگا اس کے علم کے حلم کے اور اور جو اس کے عزت آبرو جو ہے وہ صرف پیسے کی بنیاد پہ ہوگی کسی اور چیز پہ نہیں ہوگی اور آدمی جو ہے وہ پھر honest نہیں رہ جائے گا اس پہ آپ کہہ لیجے trust نہیں کر سکتے ہم لوگ trust نہیں کیا جائے گا یہ ساری جو ہے وہ روایتیں یہاں پر آ رہی ہیں کچھ اب میں اہل تشریعیوں کی یعنی کی فقہ جعفری کی روایتیں آپ کے سامنے پیش کرنا ہوں پہلی جو ہے جو کہ یہاں پر آپ کہہ لیجے بہت ضروری باتیں ہیں اس میں یہ ہے کہ آسمان سے چیخ کا بلند ہو رہا ہے یعنی کہ آسمان سے چیخ بلند ہوگی یہ پہلی چیز ہے جو اہل تشریعیوں کے کتب میں ملتی ہے دوسری ہے وہ ہے صفیانی کا خروج صفیانی جو ہے وہ آئے گا میرے مولا صاحب اس زمان کے ظہور سے پہلے اس کے بعد جو ہے وہ یمانی کا خروج یمانی جو ہے وہ خروج کرے گا اور پھر یہاں پر ایک اور جمعہ آتا ہے جو کہ یہاں پر موجود نہیں ہے کیونکہ کچھ کتابوں کا جب میں مطالعہ کر رہا تھا تو مجھے وہاں سے یہ چیز پتا چلی کہ صفیانی خراثانی اور یمانی یہ تین ہوں گے یہ تین گروپ آپ سمجھ دیجئے یا تین آپ ایڈنٹیٹی سمجھ دیجئے انٹلیکچول سمجھ دیجئے جیسے بھی سمجھنا چاہے لوگوں کے الگ الگ نظریات ہیں اس پر یہ کہتے ہیں کہ ان کا خروج یعنی کہ ان کا آنا ایک سال ایک ہی مہینے ایک ہی دن ایک ہی وقت ہوگا یعنی کہ یہ تینوں جو آپ کی ایڈنٹیٹیز ہیں تینوں گروپس ہیں ان کا خروج ایک ہی وقت ہوگا الگ الگ جگہوں پر ان میں سے ایک تنظیم جو ہے وہ چھپی ہوئی ہوگی اور دو تنظیمیں جو ہے وہ واضح طور پر سب کے سامنے آ جائے گی یہاں پر یہ بھی جملہ آتا ہے روایتوں میں آسمان سے ایک اور چیخ کا بلند ہونا یہ دوسری چیز کے مطالق ہو رہے ہیں لیکن یہاں پر بھی جملہ آتا ہے کہ بہت تیز آسمان میں ایک آواز کا بلند ہوگا جو صاحب الزبائن کی نظبت کی طرف سے ہوگا اور یہاں پر ایک اور روایت آتی ہے امام جعفر صالح اسلام کے مطالق وہ فرماتے ہیں کہ جب شیطان وہ آواز لگائے گا تو اس کے بعد دو طریقے ہوں گی ایک ہوگی آپ کہہ لیجئے شیطانی آواز اور ایک رحمانی آواز تو رحمانی آواز کو فالو کرنا ہے شیطانی آواز کو فالو نہیں کرنا ہے یہاں پر یہ بھی جملہ آتا ہے اس کے بعد نفس زکیہ کا قتل کرنا نفس زکیہ جو ان کو قتل کر دیا جائے گا اور یہ مدینہ میں قتل ہوگا اور کہیں کہیں جملہ آتا ہے کہ ان کی کمر کاٹ دی جائے گا اور کہیں آتا ہے کہ ان کو شہید کر دیا جائے گا تو یہ بھی جملہ آتا ہے کہ نفس زکیہ کو مکہ کی سرزمین میں خانہ کعبہ کے اعتراف میں ان کا قتل کر دیا جائے گا ان کو شہید کر دیا جائے گا یہ جو ہے اس ایونٹ کے بعد یہ جو نفس زکیہ کا جو قتل ہے اس کے جسٹ دس سے پندرہ دن یا بیس دن کی مدت کے بعد میرے مولا صاحب الزمان امام زمانہ بولتے ہوئے قرآن کا ظاہری ظاہور جو ہے وہ ہو جائے گا یہ ایک انالسز ہے جو کی روایتوں کی روشتی میں سے ہوتی ہے یعنی یہ جو نفس زکیہ کا جو مدینہ میں مدینہ نہیں مکہ کی سرزمین پہ خانہ کعبہ کے اعتراف میں ان کا قتل کیا جائے گا اور اس کے بعد بیس دن بعد یا پندرہ سے بیس دن پچیس دن بعد انشاءاللہ میرے مولا صاحب الزمان کا ظاہور ہو جائے گا اور پھر مقام بیدہ پہ زمین کا دھسنا جہاں پر صوفیانی کی آرمی جو ہے وہ غر ہو جائے گی یہ بھی جملہ آتا تو یہاں پر میں نے موٹی موٹی کچھ روایتیں آپ کے سامنے پیش کی ایلیت سنت کی روایتوں میں بہت چھوٹی روایتیں تھی جو کہ بہت to the point تھی والی آپ کے سامنے پیش کی اور جو مزید details روایتیں ہیں جو کی حتمی علامات میں سے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی وہ یہاں پر آسمان سے چیخ خبولان ہونا نفس زقیہ کا قتل ہو جانا اس کے بعد یہاں پر آسمان سے ایک آسمانی ندہ اس کے بعد صوفیانی یمانی اور خورسانی کا خروج اور اس طریقے کی جو روایتیں دیٹیل میں جو کی فقعی جعفری میں میرے چودہ معصومی انسلام نے فرما دی ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کی تو یہ جو ہے وہ کچھ باتیں تھی جو میں نے سوچا آپ کو بتائی جائے دیکھئے وقت کو وقت کا تائین کرنا کسی کی بھی بس میں نہیں ہے وقت کو ڈیٹیل کرنا ایک روایتوں کی روشنی میں سب کر رہے ہیں لیکن کوئی یہ کہہ دے کہ ظہور اس وقت اس جگہ اس ٹائم ہوگا تو بے شک وہ کچھ بھی کرے نہ کرے کہ وہ جھوٹ ضرور بول رہا ہے لیکن روایتوں کی روشنی میں فقط ایکسپیکٹیشن رکھنا دعا کرنا لگاو رکھنا مولا کو بلانا بٹھانا پاس ان سے اور رغبت قائم کرنا عبادت ہے اور کچھ بھی نہیں عبادت ہے آپ لازمی کریں یعنی ایک ویڈیو میں نے پہلے بھی اپنے چانل پر پیوست کی آپ نے دیکھے ہوگی کہ ایک شخص نمازی پر ازگار تھا نہیں ہوں گے اور فقط اس وجہ سے اس کو مولا غازی عبالفضل عباس بددگار لینے آئے تو یہ ہوتی ہے چودہ معصومین سے نزبت کرنے کا دیکھئے آٹھوے امام کی روایت ہے کہ زمانے کی امام کی معرفت اور خدا کی معرفت تو پھر روایت ہے کہ خدا کی معرفت کیا ہے تو زمانے کے امام کی معرفت ہی خدا کی معرفت ہے یہ شاہ خورسان آٹھوے امام نے فرما دیا ہے تو یہاں پر ضروری ہے لازمی ہے منڈیٹری آپ پر واجب ہے یہ کرنا ہی کرنا ہے کہ آپ کو میرے مولا صاحب زمان امام زمان جو کی ہمارے زمانی کی حجت ہے اس پر ایک تو ایمان لانا ہے پلس ان کے ہونے کا یقین رکھنا ہے ان کو بلانا ہے پاس ان سے لگاف کرنا ہے یہ ان کا ذکر ایسا ذکر ہے کہ جو ذکر کی طاقت سے جو ذاکر ہے جو پہتا ہے جو ذکر کرتا ہے وہ ذاکر پروان چڑھنے لگتا ہے ان کے ذکر کی وہ طاقت ہے ان سے وہ نزبت ہے ایک دفعہ میرے ایک عزیز ہے ہم لوگ بات کرنے تھے ایک دفعہ میرانی صاحب آپ نے دیکھا بھی وہ ویڈیوز میں تو ان سے ایک دفعہ بات کرنے تھے میں ہمارے ایک شیئر لائن آگئی مولا نے آتا تھا کہ تو اپنا کہہ کے تو بات کر پھر چاہے تو دن کو رات کر تو یہ جو ہے اس ذکر کی نزبت ہے اس ذکر کی خوشبوئے کی ایسے جو ذاکر ہے وہ پروان چڑھنے لگتا ہے تو میں بس یہ یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اب وہ وقت قریب ہے قریب تر ہے پچاس سال سو سال کی باتیں نہیں ہیں بہت قریب تر ہے یہ کوئی میں وقت تائین نہیں کر رہا یہ روایتوں کی روشنی میں میں فقط اپنا جو ایک عشق کا مظاہرہ ہے وہ کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کے سامنے پیش کروں این میں پوشیدہ کر لے کہ فقط بچت کا خانہ بچت کا راستہ ایک ہی ہے میرے مولا صاحب اس زمان وغیرہ ہے اور کوئی نہیں اپنے نفس کو ڈھرا کے رکھ جھجوڑ کے رکھ بتا کے رکھ دکھا کے رکھ سنا کے رکھ اس بات کو بار بار جتا کے رکھ کہ وہ آنے والا ہے وہ بہت جلدہ لانا تھا یہ رجائے اس بات تائد بار بار ہو جا بار بار ہو جا رگتا رجائے کی تیرے میں اور ہم سب کے مولانے آلے یاد کی تو نہیں نہیں ہے بس بھئی بھئی ہے خدا قید کرو خدا قید کرو خدا حافظ